نمشکار گورکپون نیوز میں آپ کا سواگت ہے دن بھر کے خبروں کے ساتھ میں ہوں فرید احمد مکہ منتری یوگی آدیتنات نے رویوار کو تیس کروڑ کی لگف سے بنے موتی رام اڈا میں ویئر ہاؤس کا لوکارپر کیا آپ کو بتا دیں کہ مکہ منتری یوگی آدیتنات نے ویئر ہاؤس کے لوکارپر کے اوسر پر ناغریکوں کو سمبودیت کرتے ہوئے کہا کہ اس برجیش مڑی ترپاٹھی میرے پاس آیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ موتی رام اڈا میں بڑا کام کریں گے اس ویئر ہاؤس کو بنا کر کے سچ میں بڑا کام کیا ہے جو کی ماتر نو مہینے میں بن کر تیار ہو گیا ہے جو کی تیس کروڑ کی لگف سے بن کر تیار ہوا ہے جس کو ایسی این پینٹ کی کمپنی نے بائیس لاکھ روپے کے مہینے پر لیا ہے اس سے نشیت ہی ایک ہزار لوگوں کو روزگار ملے گا انہوں نے کہا ایک سال پہلے پورے پردیش میں ایم آ یو سائن ہوا تھا جس میں شری ایسوسییٹ نے ویئر ہاؤس کے لیے ایم آ یو سائن کیا تھا مات نو مہینے میں ویئر ہاؤس کا نرمار کر دیا گیا جس کا لوکار پڑھ ہوا ہے انہوں نے کہا کہ یہ پی ایم موڈی کی دین ہے پورے دیش میں نیویش ہو رہا ہے دوہزار سترہ سے پہلے پردیش میں کوئی نیویش نہیں ہوتا تھا لیکن یہ پی ایم موڈی کی دورگامی سوچ ہے کہ لوگ ویدیشوں سے ہی آگر پردیش میں نیویش کر رہے ہیں یہ وہی موتی رام اڈا چوڑا ہے جہاں پر جام لگا کرتا تھا لیکن اب پڑھ کے چوڑی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے اب دس منٹ میں ائرپورٹ پہنچ جاتے ہیں اور تیس منٹ میں میڈیکل کالیج جات سے پردیش میں سرکار بنی ہے تب سے گورکپور سہید پورے پردیش کا وکاس ہو رہا ہے اس عوصر پر بھاجپا کے پردیش پادیش و ایم ایل سی ڈاکٹر دھرمن سنگھ ویدھائک ویپین سین سہید آنے لوگ موجود رہے مجھے منٹری بننے کے بعد پرخام آئے منٹر اپنے امید کے پردیش میں سواگت ہے بارتی جنتہ پارٹی کے پردیش پادیش آدانی ڈاکٹر دھرمنی بھگری کانون کا وستہ کا ایک سمتنے سبھارا ہے اور بے پچھ بھی لوہاں آتا ہے آپ کے ہاں پر پیٹ کم کر رہے ہیں پوچھ بھانا دی کے آسے بات سے آپ کا موتی رہاں چو رہا کبھی ہم لوگ جام میں پردیش ہاتے تھے یعران نہیں پاتے تھے بھر بیٹی پردیش آدھاتا تھا لیکن آج موتی رہاں چو رہا کتنا ساندار ہو گیا ہے آپ کو یہاں چکر کسی نگر روڑ جانا ہو موسیقی 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 نرمیتر میر فاؤس یاچکی سوکھاٹن کارکرم میں منچ پر پستی گورکور کرامیڑ کے لوگ پریہ بیدھائی سیمی بیت سکتی بھارتی جنتہ پارٹی کی پردیس کی پارتی اکس اور بیتھان پریسہ ستسیا ڈاکٹر دھرمیتر سکتی مہانے بیدھائی سپردیس سکتا جی مہانے بیدھائی سیسیرام چوہان جی بھارتی جنتہ پارٹی کی مہانگر کی اتجاکس سیرادیس کتا جی سری اے سو سی کی پروپرائیٹر سی یوگیش منی تری پارٹی جی سی پردیس منی تری پارٹی جی اے سی این پیٹ کی جنرل مینیجر یوگیش کمار جی اور آج کی سر گھرٹن کا رکرام در بستیت گھرکپور مہانگر گھرکپور کرامین چوری چورا اور سری اے سو سیٹ سے جوڑے بھی سبھی بستیت بھائیو مہنو میں سب سے پہلے گھرکپور اور ٹوروی اتر بردیس کو ایک آفینوں سوچ میئر ہاؤس کے روح میں مفت کروانے کے لئے جیوگیش منی تری پارٹی جی اور بردیس منی تری پارٹی جی کو بردیس سے بدھائی دیتا ہوں کیونہوں نے ایک آبینوں کارکرم اس کے مادیم سے کرتے پہ نئے بوجھگار کے اُسر سرجید کیے ہیں ویو میں نو ویر ہاؤسنگ میں بھی آج ایک نئی سمبھاؤناک دلیات کلاسی جا رہی ہے پہلے تھی بوٹ کارکوریشن آف انڈیا کے دوارا سی ڈیفل سی کے دوارا کاؤپریٹیب کے دوارا ویر ہاؤس بنائی جاتے تھے لیکن تقنیق ان کے پاس پرانی ہونے کے کارک اکثر وہاں نقصان جالا ہو جاتا تھا سوئے کے نوپ تقنیق کو اگر ہم نے یہ پنائے کے تو کمپٹیشن سے بہاد ہو جائے گی اور اسی لئے پرانی ہونے جی جب نو برس پہلے دیس کی باگن سمالے تھے تو وہاں نے دیس کو ایک نیا ویجن دیا تھا کارکرنے کا اور پرانی ہونے جی جی کے اس ویجن کے نوپ کارکرنے کے پرانی ہونے کے پاس اتر پردیش سرکار نے ویر ہاؤسنگ اینڈ لوجسٹک کی اپنی پالسی بنائی یہ پالسی کے پہل بڑے پیمانے پار نویسک کو کو نویس کرنے کے لئے پردیش میں کی امن کی کیا ایک پرکریا کے ساتھ ایک سپلائی چین کے ساتھ موتی رام اٹھتا چکے گا اور بھائیو بینوں مارکٹ کے ساتھ جب ہم چلنا پرارم بکرے کے تو بکانس کی پرکریا کو تیجی کے ساتھ آگے بڑھانے میں ہمیں اور مدد ملکائے گی آج کا سمیں سمیں کے نوپ تقنی کو اپناتے لئے آگے بڑھنے کا سمیں اگر ہم نے سمیں کے نوپ اپنے آپ کو بدلہ نہیں آج کی ضرورت کے ساتھ سے پٹنی کو اپنائے نہیں جس بربر تنسیل دنیا میں ہم پچھڑ جائے گی اور یاد رکھنا کابلے میں جو ٹکٹی اس کابلے کا حصہ بن کر کے اپنی منجل کو پرابت کرتا ہے وہی سکھلتا پرابت کر باتا ہے کابلے میں جو پیکٹی پیچھے جا چھوڑ جاتا ہے اور پھر دیرے دیرے کر کے پچھڑتا جاتا ہے پیچھے پیچھے چلا جاتا ہے اس کے میں پھر منجل پرابت کرنا ہے ایک اوبر یعنی دور کی قوڑی ہو جاتی ہے یہ سمیہ کھیٹ کو اٹھایا گیا قدم اکنیگ پر آدھاری آج کی جردوں کو پورا کرنے والا ایک نیا اکیادلیک بیر ہاؤس یہاں پر تیار کیا گیا ہے بہت ساری سمحانے سرکار کی الگ الگ سیکٹر کی پالسیج ہیں اور مجھے پرسلتا ہے کہ پھروری 2020 میں راج سرکار نے اتنا گلوبل انویسٹر سمیٹ جائیوجن کیا تھا اس گلوبل انویسٹر سمیٹ کے دوران راج سرکار نے اس سمیہ بھارت جنپد میں کی انویسٹر سمیٹ کے آئیوجن کیے تھے اس کے روڈ سوچ کیے تھے اس کے ایموئیو سمپن ہوئے تھے اور اکھر میں بھی بہت اچھی سنکھا میں ایموئیو سائن ہوئے تھے پورے پردیس بھار میں چھتیس لاکھ کروڑ پے کے پستاؤ راج سرکار مقرابت ہوئے اور چھتیس لاکھ کروڑ پے کے پستاؤ کے ساتھ پردیس کے بجھتر جنپد میں کوئی جنپد ایسا نہیں تھا جس میں نویس کے پستاؤں نہ پرابت ہوئے ہو اور آج مجھے پسندہ ہے کہ جو ایموئیو دوہزار بائیس کے انتبے ہوا تھا آج انویس کا ایک مورت روح اسری ایسوسیٹ کے دورہ پھر بھی موتی رام اٹھا کا یہ اتیابنک پیئر ہاؤس کی روح میں ہم سب کو دیکھنے کو آدھیا پر پرابت ہو رہا ہے مجھے بڑا بسواس ہے کہ جن لوگوں نے انیسوسیٹ کے دوران ایموئیو کیے ہیں یا جو ایموئیو کرنے میں بچت رہ گئے تھے وہ تیجی کے ساتھ اپنا عویدن آگے وڑھا کر کے اپنی ہیویس کو جمینی بہتر پر اتار کر کے مکاس کی اس پرکریاں کو تیجھ کر کے بھی روجگار اور نوکلی کی سمبھانوں کو آگے وڑھانے کا کارے کریں گے آج کی اس اوسر پر میں ایک بار پھر سے اسری ایسوسیٹ کو اس امینوں کارے کے لیے میں سے دنبات دیتا ہوں مردیش سبکار کے اسے انہیں بڑھائی دیتا ہوں اپنی سکھکا میں دیتا ہوں اور بسواس پرکٹ کرتا ہوں اسری ایسوسیٹ کا مردیش سبکار کے لیے ایسوسیٹ کو آگے وڑھانے میں مدد کرے گا آپ کی اوسر اس اوسر پر میں آپ سب کو گھرنے سے بڑھائی دیتا ہوں اپنی سکھکا میں دیتا ہوں دنبات جائے ہیں